السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج تاریخ سطرہ محرم الحرام انگریزی تاریخ سولہ اگست ہے اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے ہم نے ہر قسم کی بدونوانی کا خاتمہ کر دیا ہے افغانستان میں تالیبان حکومت کے قیام کو ایک برس مکمل ہو گیا ہے اور اس موقع پر ملک بھر میں عام تاتیل رہی تالیبان حکام نے اقتدار کا ایک سال مکمل ہونے پر فتح کابل کے نام سے سرکاری طور پر ایک تقریب بھی مناقل کی جس میں تالیبان کی سرکردہ شخصیات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا قائم مقام وزیر خارجہ ملہ امیر خان متقی نے فتح کابل کی سرکاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دنیا سے کہا کہ وہ موجودہ افغان حکومت کے ساتھ تعاون کرے انہوں نے مزید کہا کہ ہم سب کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے اور عالمی برادری کو افغانستان اور نئی حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ پچھلے چالی سالوں کے دوران رونما ہونے والی پریشانیوں اور مشکلوں کو روکا جا سکے تلو نیوز کے مطابق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملہ امیر خان متقی نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پوری دنیا سے اہد کیا ہے کہ افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے ہم نے گدشتہ بارہ مہینوں میں افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے کی کوئی مثال نہیں دیکھی ان میں سے کچھ مارے جا چکے ہیں اور دوسروں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے افغانستان کے دوسرے نائب وزیراعظم ملہ عبدالسلام حنفی اور طالبان حکومت کے مرکزی ترجمان زبیہ اللہ مجاہد نے بھی گدشتہ سال کی کامیابیوں پر روشنی ڈالی ملہ عبدالسلام حنفی نے کہا کہ الحمدللہ اخلاقی اور انتظامی بدونوانی سمیت ہر قسم کی بدونوانی کا خاتمہ کر دیا گیا ہے کسی صوبے یا کسی سرکاری ادارے میں کہیں بھی بدونوانی نہیں ہیں طالبان ترجمان زبیہ اللہ مجاہد نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گدشتہ سال میں امارت اسلامیہ نے بھی ملک کو آگے بڑھایا ہے اور تمام سرکاری ادارے حرکت میں آگئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ یہ سب ترقیاں اور حصولیابیاں اپنی آزادی کو برقرار رکھنے اور اپنے تمام فیصلوں میں خود مختار ہونے کے باوجود حاصل کی افغان وزیر دفاع ملہ محمد یاقوب نے فتح کابل کی سرکاری تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امارت اسلامیہ دہائیوں سے مشکلات کے شکار افغان عوام کو ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی انہوں نے مزید کہا کہ عالمی اقتصادی پابندیوں سے مسائل بڑھے ہیں لیکن امارت اسلامیہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہے ہمیں ہر صورت اپنے عوام کے لیے کام کرنا ہے غسل کعبہ کی رسم اسلامی ملکوں کے سفارتکاروں کی شرکت مزید حرام مکہ مکرمہ میں غسل کعبہ کی سالانہ رسم پیر کو ادا کی گئی جس میں اسلامی ملکوں کے سفارتکاروں نے شرکت کی الاخباریہ چینل کے مطابق اسپیشل امرجنسی فورس غسل کعبہ کی رسم کے موقع پر تعیونات کی گئی حرم ان شریف ان انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبد الرحمن صدیس علماء شاہی خاندان کے افراد اور منتخب شخصیات نے کعبہ کو غسل دینے کی سعادت حاصل کی غسل کعبہ ارق گلاب اور آلہ درجے کے اود سے معتر آب زمزم سے دیا گیا کعبہ کے اندرونی دیواروں کو کپڑے سے صاف کیا گیا یاد رہے کہ غسل کعبہ کی رسم میں پیتالیس لیٹر آب زمزم استعمال کیا جاتا ہے جبکہ تائف کے گلاب کا ارق پچاس تولہ اور آلہ درجے کا اود آب زمزم میں ملا کر استعمال کیا جاتا ہے مزید حرام میں صفائی کے ادارے کے ڈائریکٹر جنرل کے مطابق غسل کعبہ میں استعمال ہونے والی تمام اشیاں پر چاندی کی پرچڑی ہوتی ہے اس کام کے لیے چاندی کے دندانوں والی چار جھاڑو استعمال ہوتی ہیں غسل کعبہ سے قبل جھاڑو سے خان کعبہ کے گرد صاف صفائی کی جاتی ہے ادھر ایک دوسری خبر میں سعودی وزارت حج عمران مزید نبوی میں ریاض الجنہ میں عبادت کا دورانیاں مقرر کر دیا ہے سعودی حکام کے مطابق ریاض الجنہ میں ٹھہرنے کا وقت دس منٹ مقرر کیا گیا ہے واضح رہے کہ حج سیزن میں ظاہرین کی بڑی تعداد کے باعث ریاض الجنہ پر ٹھہرنے کا دورانیاں سات منٹ مقرر کیا گیا تھا ایک تیسری خبر میں سعودی عرب میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جب ایک ٹرک حادثے کے باعث چھے افراد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے حادثے میں جا بہاق ہونے والے افراد میں خیر زمین محمد طیب سعید اللہ فضل حیان حیات خان اور حکیم خان شامل ہیں جن کا تعلق ہے برپختون خاصے ہیں جا بہاق ہونے والے افراد کی مجیتوں کو وطن روانہ کر دیا گیا ہے ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ دو روز قبل ریاض کے علاقے ادھریا میں پاکستانی ورکر زکی گاڑی کو ٹرالر کی جانب سے ٹکر ماننے کے نتیجے میں پیش آیا حادثے میں دو افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں یوم آزادی باجو پر پابندی کی درخواست لاہور ہائی کورٹ سے مسترد پاکستان میں چند سالوں سے چودہ آگست کو باجے بجا کر خوشی کے اظہار کا طریقہ رائج ہو گیا ہے ان باجوں سے عوام کافی پریشان ہیں اور وہ اس کا اظہار سوشل میڈیا پر بھی کر رہے ہیں ان باجوں پر پابندی کے لیے ایک شہری میاں منیب نے پیر کو لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی تاہم جسٹس شاہد وحید نے اسے یہ کہہ کرنا قابل سماعت قرار دے دیا کہ چودہ آگست گزر چکی ہے اس لیے اس پیٹیشن کا اب جواز نہیں بنتا آصف محمود نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ جج کو سمجھنا چاہیے تھا کہ ہر سال چودہ آگست تو کوئی سب کچھ ہوتا ہے اس سے پہلے بھی ایک اوڈر پاس ہوا تھا کہ مختلف رنگوں سے بنے جھنڈے منع ہیں کیونکہ پاکستان کے جھنڈے کا رنگ ہرا ہے اور وہ ہرا ہی رہنا چاہیے ایڈ ووکیٹ میاں آصف محمود کا کہنا تھا کہ انسانی کان ساٹھ ڈی بی تک آواز سن سکتا ہے جو کہ نورمل ہے اگر ڈی بی سو تک چلی جائے تو وہ شور کہلاتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اسٹیڈیمز میں یا لاؤڈ سپیکر سے آنے والی آواز کے ڈی بی ایک سو بیس تک بھی چلے جاتے ہیں مگر ان باجوں کی آواز کے ڈی بی ایک سو بیس سے بھی اوپر ہوتے ہیں جو صحت کے لیے نقصان دے ہیں ادھر ایک دوسری خبر میں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے سعودی ولی اہد شہزادہ محمد ابن سلمان کو جلد پاکستان کے دورے کی دعوت دی ہے جسے انہوں نے قبول کر لیا ہے وزیراعظم اوفیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ وزیراعظم شہباز شریف اور شہزادہ محمد ابن سلمان کی ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی گفتگو کے دوران شہزادہ محمد ابن سلمان نے پاکستانی قوم کو پیچھتر ویعوں میں آزادی پر مبارک بات پیش کی اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیخ خواہشات کا اظہار کیا سلمان رشدی پر حملے سے کوئی تعلق نہیں وہ خود اس کا ذمہ دار ہے ایران نے سلمان رشدی پر قاتلانہ حملہ کرنے والے شخص سے کسی بھی قسم کے تعلق کی سختی سے تردید کرتے ہوئے اس حملے کا ذمہ دار خود رشدی کو ہی قرار دیا ہے ایران میں ذرائع بلاق پر رشدی پر قاتلانہ حملے کی خبریں وسیع پیمانے پر شائع اور نشر کی گئی تھی اور اس حملے کو قدرت کی طرف سے ایک سزا قرار دیا گیا تھا ایران میں سرکاری نشریاتی ادارے جام جم نے رشدی کی آنکھ زائے ہو جانے کی خبر کے بارے میں تفسرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ شیطان ایک آنکھ سے اندھا ہو گیا ہے گدشتہ جمعہ کو جیسے ہی رشدی پر حملے کی خبریں آنا شروع ہوئیں دنیا بھر کی نظریں ایران پر لگ گئی جہاں تین دہائیوں قبل سرکاری طور پر رشدی کو ایک فرمان کے ذریعے واجب القتل قرار دیا گیا تھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتقب ہونے والے رشدی کو قتل کرنے والے کو نقد اینام دینے کا اعلان کیا گیا تھا ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نصیر کی نانی نے پہلی مرتبہ سرکاری طور پر اس قاتلانہ حملے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران اس حملے سے کسی بھی قسم کا تعلق ہونے کی تردید کرتا ہے ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ کسی کو یہاں خاصل نہیں ہے حاجیوں کو ڈیڑھ لاکھ روپے واپس کیے جائیں گے پاکستان میں سرکاری اسکیم کے تحت فریضہ حج ادا کرنے والے حاجیوں کو حسب وعدہ فیکس ڈیڑھ لاکھ روپے کی واپسی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور کا پریس کونفرنس میں کہنا تھا کہ حج سپورٹ فنڈ کی مد میں سرکاری حجاج کرام کو پانچ آرب اور دس کروڑ سے زائد رقم کی تقسیم کا عمل سترہ اگستہ سے شروع کیا جائے گا جو کہ اکتیس اگستہ تک مکمل ہو جائے گا وزارت مذہبی امور کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق وزیر مذہبی امور نے کہا کہ چونتیس ہزار انچاس سرکاری حجاج کو رقم کی واپسی کی اطلاع بزریہ موبائل ایس ایم ایس کی جائے گی وزیر مذہبی امور نے سرکاری حجاج کرام کو ہدایت کی ہے کہ مقررہ وقت کے اندر اپنے متعلقہ بینک سے رابطہ کریں انہوں نے مزید کہا کہ بینک کے عملے کو موبائل میسج اصل شناختی کارڈ اصل پاسپورٹ اور اصل بینک رسید دکھانا لازم ہوگا نامزد بینک حاجیوں کی رقم کی واپسی ان کی سہولت کے مطابق بزریہ بینک اکاؤنٹ پے آرڈر یا نقد کی صورت میں ادا کرنے کے پابند ہیں بیان کے مطابق مفدی عبدالشکور نے کہا کہ وزارت مذہبی امور نے مختصر وقت میں حج دو ہزار بائیس کے آلہ انتظامات کو ممکن بنایا ان کا کہنا تھا کہ روان برس حج کی نمائی خصوصیات میں اسلام آباد ائرپورٹ سے پندرہ ہزار سے زائد سرکاری حاجیوں کو روڈ ٹو مکہ کی سہولت مکہ میں دس سال کے بعد حرم کے قریب ترین رہائش گاہیں تمام حاجیوں کو حرم ٹرانسپورٹ کی چوبیس گھنٹے بلا تات الفراہمی ان کا مزید کہنا تھا کہ حاجیوں کو تقریباً چالیس دن کے قیام کے دوران بہترین پاکستانی میعیار کے تین وقت کھانے کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا کوئیت کا ایران میں چھ برس بعد سفیر تایونات کوئیت نے چھ سال کے بعد دوبارہ ایران میں اپنا سفیر تایونات کر دیا ہے جس کا اعلان دونوں ملکوں نے اتوار کو جاری ایک بیان میں کیا ہے ایران کی وزارت خادجا کی ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے کہ قویت کے سفیر بدر عبداللہ المنائخ نے ہفتے کو تہران میں ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کو اپنی سفارتی اثنات پیش کی واضح رہے کہ قویت نے سعودی عرب کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے دو ہزار سولہ میں تہران سے اپنا سفیر واپس بلالیا تھا تاہم اب ایران میں سفیر کی تایوناتی کا یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سنی مسلم دنیا کی ایک اہم طاقت سعودی عرب شیعہ مسلک کے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے ادھر ایک دوسری خبر میں شمالی مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فورسز نے فوجی چھاپے کے دوران ایک فلسطینی شخص کو اس کے اپنے گھر میں شہید کر دیا مقتول پچیس سالہ محمد شہام ہے جو کہ سر میں گولی لگنے کے باعث شہید ہوئے اہل خانہ کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے آدھی رات کے بعد گھر کا دروازہ توڑا نے بتایا کہ شہام نے کچھ نہیں کیا تھا اسرائیلیوں نے اس کے سر میں گولی ماری اور پھر وہ ان کی لاش کو بھی لے گئے ایک تیسری خبر میں فوجی حکمرانوں والے ملک میان مار کی ایک عدالت نے پیر کے روز ملک کی معذول لیڈر آنگسان سوچی کو بدنوانی کے ایک معاملے میں قصوروا ٹھہراتے ہوئے چھ سال قید کی سزا سنائی ہے اس طرح سوچی کو اب مجموعی طور پر سترہ سالوں تک جیل میں رہنا پڑے گا سوچی کے خلاف بدنوانی کے الزامات پر سماعت بندروازوں کے پیچھے ہوئی اور اس کے بارے میں ملک کے عوام کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی کوئی جانکاری نہیں دی گئی ادھر ایک پانچوی خبر میں چین نے تائیوان کے گرد مزید فوجی مشقوں کا اعلان کیا ہے چین کی جانب سے یہ اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب تائیوان کے صدرہ نے امریکی آرہ کینے کانگریس کے ایک نئے وفد کے ساتھ پیر کے روز ملاقات کی ہے اس ملاقات کے بعد واشنگٹن اور چین کے تعلقات میں نئی کشیدگی کا خدشہ ہے جو پہلے ہی ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پیلوسی کے تائیوان کے حالیہ دورے کے بعد سامنے آئی ہے اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمدار ہو رہی ہوں گی یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں موسیقی